سبسکرائب تو ایک چینل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دی لیٹس اپلوڈز فرم ار چینل جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ جسٹس کی قانون اور آئین اجازت نہیں دے گا وہ نہیں ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کیس سنا اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ ہم سب کے بنیادی حقوق کا احساس کرتے ہیں ہم کسی کے بنیادی حقوق کو نہیں رون دیں گے جسٹس اجازل احسن بولے کہ درخواست گزاروں کے بھی بنیادی حقوق کا خیال رکھیں گے فرقین ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہ کہیں اس کے ساتھ ساتھ اسحاق دار کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ جن کے وقیل کی جانب سے آج دلائل دیے گئے جسٹس اجازل احسن نے ان سے کہا کہ تارک صاحب آپ نے اسحاق دار کے ساتھ بہت انصاف کر لیا اب ہمیں اسحاق دار کے ساتھ انصاف کرنے دیں انہوں نے کہا کہ وعدہ کرتے ہیں آپ نے جو بھی پیش کیا ہے ضرور دیکھیں گے آنون سے انحراف نہیں کریں گے تو اہم رمارک سامنے آئے ہیں تارک حسن جو کہ اسحاق دار کے وقیل ہیں ان سے یہ کہا کہ آپ نے خوب انصاف کر لیا اب ہمیں بھی انصاف کرنے کا موقع دیں جسٹس اجازل احسن نے البتہ یہ کہا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسحاق دار نے استحقاق کیوں مانگا جی آئی ٹی میں استحقاق مانگتے رہے اسحاق دار آخر کس لیے ایسا کیا جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ اسحاق دار کے بیٹے کی کمپنی نے ہل میٹل کو فنڈز فراہم کیے اسحاق دار کو ان کے بیٹے نے تحفے میں رقم دی جس پر اٹیک نہیں دیا گیا تو جسٹس اجازل احسن کے بھی اہم رمارکس اس موقع پر سامنے آئے اور اسحاق دار سے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ان سے خوب انصاف کر لیا ہے تارک حسن سے انہوں نے یہ کہا اور کہا کہ اب ہمیں بھی انصاف کرنے کا موقع دیں اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو بتائیں کہ قائم مقام پروسیکیوٹر نیب بھی پیش ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہدیبیا ملز کیس خود سے نہیں کھول سکتے اکبر تارٹ جو کہ قائم مقام پروسیکیوٹر نیب ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا سوچ رہے ہیں ایک ہفتے میں اپیل دائر کر دی جائے گی اور اب تحریک انصاف کے وکیل نائم بخاری کے دلائل شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ جب ریسپونڈنٹس کے وکیل اپنے دلائل مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد جواب الجواب دیا جائے گا تو ایک دفعہ پھر سے اب تحریک انصاف کے وکیل نائم بخاری کے دلائل شروع ہو چکے ہیں ان دلائل پر جو کہ وہ قلعہ کی جانب سے اسے پہلے دیے گئے ہیں عدیل وڑائچ اب ہمارے ساتھ محدود ہے ہم سے مزید جانیں گے عدیل بتائیے گا اب تک کی جو اب کارروائی ہوئی ہے جس میں قائم مقام پروسیکیوٹر نائب نے بھی کچھ کہا ہے اسے مطالق بھی آگاہ کیجئے اور اب نائم بخاری کے دلائل شروع ہو چکے جی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ جس پہ پانچ رکنی بینٹ کیسا رہا چیئرمن نائب کو کہ حدیبیا پیپر کیس میں کب اپیل دائر کریں گے جس پہ چیئرمن نائب نے اس وقت معذرت کر لی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایکٹنگ پروسیکیوٹر جنرل نائب اکبر تارڈ نے عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر حدیبیا پیپر ملک کیس جو ہے اس پر اپیل دائر کر دی جائے گی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نائب اپیل دائر کرنے کا سوچ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے حدیبیا پیپر کیس جو ہے خارج کیا تھا اور ہم اس کو خود نہیں کھول سکتے اس کے خلاف اپیل ہی دائر کی جا سکتی ہے اور ہم اس کو اپیل کو دائر کرنے جا رہے ہیں جس پر جسپس عظمت دائیب نے کہا کہ آپ کا شکریہ اس وقت نائم بقاری کے دلائل شروع ہو چکے ہیں اس سے قبل رانہ وقار ایڈیشنل ایٹرنی جنرل انہوں نے اپنے مقتصر دلائل دے کے اپنا کام ختم کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک دن میں تحریری گزارشات جمع کرا دیں گے اور اب اس وقت ادارشت میں وہ باتیں ہو رہی ہیں موشنل باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ایک کیس ایک پتام پذیر ہوتا ہے تو اس وقت ہوتی ہیں جید صاحبان کی جانت سے کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو خلاف قانون ہو انہوں نے کہا خلاف آئین ہو اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو قانون کے مطابق ہانے کرنا ہے ہمیں سب کے بنیادی حقوق کا احساس ہے ہم کسی کے بنیادی حقوق کو نہیں رونیں گے انہوں نے کہا کہ ہم درخواست جنروں کے بنیادی حقوق آپ بھی خیال رکھیں گے اور اس سے پہلے بڑی ایموشنل دلائل دی ہے اس دار کے وقیل کی جانت سے کہ ہم تھک چکے ہیں اب چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو ہمارا ٹرائل جو ہے یہ ایک دیل مرتبہ ہماری شروف نہیں ہو چکی ہے تو آپ قانونی نقاط کی بجائے جو ہے وہ اتا کہ جب باتیں ہونے لگ پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور جج صاحبان کہتے ہیں کہ آپ تو چلے جائیں گے لیکن اس کے بعد ہمارا کام شروع ہو جائے گا اور آپ نے جو کچھ بھی دیا ہے ہم اس کو آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور دیکھیں گے نائم بخاری نے اپنے دلائل شروع کر دی ہیں اسے جواب الجواب کہا جاتا ہے بہت مختصن سا جواب الجواب لگتا ہے نائم بخاری صاحب دیں گے اور نائم بخاری کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم قوم اور عدالت کے سامنے صادق اور امین نہیں ہیں انہوں نے کیپٹل ایف زیڈی کو کبھی ظاہر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جو ورگ پرمیٹ اور نواز شریف کی جو شیئرمنشپ ہے اس کو بھی ظاہر نہیں کیا گیا نائم بخاری کہہ رہے ہیں کہ تنفاہی جو اہلیت ہے اور تنفاہ لینے کو ظاہر نہیں کیا گیا جس پر جس провод نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تنفاہ کے اہل تھے مگر انہوں نے تنفاہ نہیں لی نائم بخاری کہہ رہے ہیں کہ تنفاہ وصولی کا ریکارڈ یہ موجود ہے تو اس پر اب نئی بخاری جواب الجواب دے رہے ہیں اس کے بعد آپ آئیں گے کہ ہرشیتہ وہ خود سے رسم پر دلائل دیں گے اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے وقیل چند منٹس لیں اور یہ کیس جو ہے یہ کنکلور ہوتا نظر آ رہا ہے اب اس کے بعد عدالت میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس پر فیصلہ کب محفوظ کرنا ہے لیکن جج سائبان نے انڈیکیشن دے دی ہے کہ آپ تو اس کیس تو کنکلور کرنے کے بعد چلے جائیں گے لیکن ہم اس کیس پر کام کرتے رہیں گے شکریہ آپ کا عدیل وڑائچ عدیل وڑائچوں میں بتا رہے تھے کہ ہدیبیا پیپر مل کیس دوبارہ